یا اللہ منگستان سرانی اولیدہ پروردی کہا رہا پھولوں کے شہر پہ شاور نے ایک بار پھر بارود کی بو پھیل گئی چار سداروڈ پر واقعی تبلیغی مرکز میں مسلمان ربے کائنات کے حضور سربسجود ہونے کو تھے کہ دہشتگردوں نے قیامت ڈھا دی دھماکہ اس وقت ہوا جب نماز مغرب ادا کی جا رہی تھی دھماکے کے وقت مرکز میں شب جمع کے لیے آٹھ سو سے زائد افراد جمع تھے جماعت کی پچھلی صفوں میں ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی امارتیں بھی دہل گئیں ہر طرف افراد تفریح پھیل گئی دوسری رکعات تھی مغرب کی نماز کی تو اس میں ایک دم اچانت دھماکہ ہو گیا تو ساتھیوں کی چیزوں پکار دی پھر ہم نے ان کو نکالا باہر تو ان کو پھر گاڑیوں میں لے آئے ہم یہ دیکھا دھوان چھا گیا تھا بلکہ اندھیرہ ہو گیا تھا دھماکے کے زخمیوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں متعتد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے دہشتگردی کے بعد لیڈی ریڈنگ اسپتال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تبلیغی مرکز کو گھیرے میں لے لیا میڈیا کو بھی مرکز کے اندر جانے سے روک دیا گیا ابتدائی ریپورٹس کے مطابق دھماکہ خیز مواد پہلے سے نصب کیا گیا تھا جسے ٹائم ڈیوائس کے ذریعے اڑایا گیا بہم ڈسپوزل یونٹ کا کہنا ہے کہ پانچ کلو گرام بارودی مواد گھی کی کنستر میں رکھا گیا تھا وفاقی وزیر داخلہ چودری نسار علی خان نے آئی جی خیبر پختونخواہ سے دھماکے کے ریپورٹ طلب کر لی ہے